گزشتہ مرتبہ گزشتہ مرتبہ ہم نے لیمیٹیشن کا سکو لیمیٹیشن کی ضرورت اور لیمیٹیشن کی بنیادی فلوسفی کے بارے میں گفتگو کی تھی لہذا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ لیمیٹیشن ایکٹ میں کون کون سی شکے موجود ہیں جو مختلف مقدمات پر میاد کو لگو کرتے ہیں اس مقصد کے لیے لامے کر لے نیمیٹیشن ایکٹ نمبر نو آف نائنٹین ہنڈرڈ ایٹ پروملگیٹ کیا اس کو اگر ہم شکوار اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس کی فیلوسفی کیا تھی اس کے کنسپٹ کیا ہے اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کہاں کہاں ہے پہلی دفعہ ہے شورٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ 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 کمنسمنٹ ہر قانون میں اس کے لاغو ہونے کی تاریخ اور اس کے نام کا تائین کیا جاتا ہے کہ یہ ایکٹ اگر آپ نے اس کو ریفر کرنا ہے آپ نے اس کا کئی حوالہ دینا ہے کئی آپ نے اس کو تحریر کرنا ہے تو آپ اسے کس نام سے یاد کریں گے لہٰذا وہ شورٹ ٹائٹل اور دوسرے نمبر پہ ایکسٹینٹ اور تیسرے نمبر پہ کمنسمنٹ پہلے ٹائٹل اس کا نام کیا ہے اس کو کس نام سے پکارا جائے گا کیونکہ اگر کوئی نام نہ ہو تو پھر پکارنے کے لیے کیا ہوگا لہذا نام کا ہونا ضروری ہے ایکسٹینٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہاں کہاں لاغو کرنا ہے کس کس جگہ پہ لاغو کرنا ہے کس کس کانون پہ لاغو کرنا ہے اور یہ بھی ہے کہ کس کس فرد پہ لاغو کرنا ہے کس کس مقدمے پہ لاغو کرنا ہے کس کس درخواب پہ لاغو کرنا اس ایکسٹینٹ میں تمام باتیں آی Herr عام طور پر ایکسٹینٹ جب تحریر کیا جاتا تو اس سے مراد لوکیلیٹی ہوتی ہے کہ یہ کس علاقے میں اور کس ایریے میں لاغو ہوگا یہ ایک صوبے کے لیے بھی ہو سکتا ہے ایک زلے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور پورے ملک کے لیے ہو سکتا ہے اس کی ایکسٹینٹ کومنسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس تاریخ سے لاغو ہوگا اس تاریخ کو درج کرنے کا ضروری مقصل یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے یا یہ پروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے اگر یہ ریٹروسپیکٹیو ہے تو اس ڈیٹ سے کتنا پیچھے تک ہے اور اگر پروسپیکٹیو ہے تو اس ڈیٹ سے لاغو ہونے کے بعد یہ کس کس پروسیڈنگ پر اثر انداز ہوگا اور کیا کیا حقوق و فرائز کو متعین کرے گا اس لیے اس کی کومنسمنٹ بھی دی جاتی ہے لہذا پہلا سیکشن جو ہے وہ ہے چھوٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اینڈ کومنسمنٹ وہ میں پڑھتا ہوں کے سامنے دیس ایکٹ می بھی کارڈ دی لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ یعنی یہ اس کا ٹائٹل ہے اس کے بعد ہے ایکسٹینٹس دا ہول آف پاکستان اس کی ایکسٹینٹسن یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان پر لگ ہوگا یعنی پاکستان میں جس مقام پر بھی جہاں جہاں بھی عدالت موجود ہے وہاں وہاں یہ ایکٹ لگ ہوگا ہول آف پاکستان پاکستان کی ٹیٹری پر پوری فیڈریشن میں اس نے لگ ہونا ہے جو ہی یہ کانون بنایا یہ سیکشن اس پر لگ ہو گیا ہے باقی قانون انیس سو نو کی فر جنوی سے لگ ہو جائے گا یعنی انہوں نے اس میں ڈیٹ کو مقرر کر دیا کہ کون سا سیکشن کب لگ ہو ہونا ہے لہذا اس ایکٹ کا بنیادی جو مقصد ہے پری ایمبل کے صورت میں موجود تھا اسے انہوں نے پریکٹیکل شیف دینے کے لیے پہلے نمبر پر سیکشن ون شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اینڈ کومنسمنٹ بنا دی اس کے بعد دوسرا سیکشن ہے ڈیفینیشنز کا یہ ڈیفینیشنز کیوں ضروری ہیں ڈیفینیشنز میں دو تین طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ایک وہ جو لیٹر ایز ایٹیز ہے دوسرے وہ جن کی سپیرٹ انہوں نے بیان کرنی ہے اور تیسرے وہ جو بطور فریز کے استعمال ہوتے ہیں جن کے اصل معنی اور ہیں فریزیالوجی میں معنی اور ہو جاتا ہے لہذا انہوں نے ڈیفینیشنز کے لیے اب ان ڈیفینیشنز کم دو حصوں میں بڑھتے ہیں ٹاپک ہے ڈیفینیشن سیکشن دو پر لیکن ہر لفظ کی ڈیفینیشن نہیں کی گئی بعض الفاظ کو انہوں نے واضح طور پر متعین کر کے اس کو ڈیفائن کر کے اسے بتا دی لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں جنہیں انہوں نے اس میں انکلیوڈ کر دیا شامل کر دیا یعنی اب ڈیفینیشنز میں ہمیں دو طرح کی ڈیفینیشنز ملیں گی ایک وہ لفظ ہیں جن کے اگر لکھا ہوگا دس مینز اور بعض الفاظ ایسے ہوں گے جن کے اگر لکھا ہوگا دس انکلیوڈز جہاں مینز لکھا ہوگا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حسار ہے اس لفظ کے گرد اس لفظ کو اس دائرے سے باہر نہیں لے کر جانا اس لفظ کا حسار آپ نے مکمل کرنا ہے اور جہاں انکلیوڈ لکھا ہوا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ لفظ وسیطر معنی رکھتا ہے لیکن یہاں اسے ان معنی کو بھی شامل کرنا ہے وہ جو انکلیوڈ ہے وہ پرفیکٹ ڈیفینیشن نہیں ہوتی سیکشن ڈیفینیشنز کا ہے لیکن اس ڈیفینیشن کی سیکشن کو دو حصوں میں بانٹ دیا کہ وہ لفظ کبھی پرفیکٹ ہے اور کبھی پرفیکٹ نہیں ہے جہاں مینز لکھا ہو تو پھر وہاں وہی معنی مراد ہوں گے جو اس میں لکھے ہوئے اور جہاں انکلیوڈ لفظ ہوگا وہاں مراد یہ ہے کہ اس کو اس میں شامل کر لیں معنی کچھ اور بھی ہو سکتے اصل سوال یہ ہے کہ یہ ڈیفینیشنز کا سیکشن کیوں بنایا جاتا ہے پنجاب پریمشن ایکٹ پر اگر آپ نظر کریں تو پہلے انیس سو تیرہ کا پنجاب پریمشن ایکٹ دیکھیں اس میں ایک سیکشن فور تھا اس سیکشن ہی کہتا تھا پر کینیا.' دورا پر اوگیشن شیئیع شیئی طا Career یا آسف لیکن جب پنجاب پریمپشن اکٹو نیسو ہی کار میں بنا اس میں سیل تین مقامات پر استعمال ہوا ہے اور تینوں مقامات پر سیل کیا لگرگ مانی ہے اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایک لفظ کے مختلف مقامات پر مختلف معنی ہو سکتے ہیں اور مختلف مقامات کے معنی اپنے ریفرنس کے اعتبار سے چل رہے ہو گئے اب ریفرنس تو دی کونٹیکس اس میں بڑا اہم ہے لہذا اس ریفرنس تو دی کونٹیکس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں چھوٹا سا ایک انگریز لارڈ لندن میں ڈانس دیکھنے گیا وہاں ایک رکا سا ڈانس کارلیج وہ ڈانس کرتے کرتے سٹیج سے نیچے اتری لارڈ کا بازو پکڑا سٹیج پر لے گئے اور کہنے کی would you like to dance with me اور لہذا ان دونوں نے ناچنا شروع کر دیا اب ڈانس کرتے کرتے وہ لڈ کی کھڑی ہوگی کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہے you are a thief آپ چھوڑ ہیں جو اس نے کہا you are a thief وہ حال میں سناتا چھا گیا لو جی لارڈ کو thief کہہ دیا اس نے you are a thief اور لارڈ کہنے لگا آپ نے میری توہین کیا ہے you have defend me in the public I shall sue you for defamation اس نے کہا no no نہیں ایسا نہیں ہے you are a thief you have stolen my heart تم چھوڑو تم نے میرا دل چھوڑی کر لی رہے اب لفظ ایک ہے thief چھوڑ پہلی دفعہ جب اس نے چھوڑ کہا تو اس کے معنی اور ہے جب دوسری دفعہ چھوڑ کہا تو اس کے معنی اور ہے اب اس سے مراد یہ بنی کہ کسی لفظ کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہر لفظ اپنی جگہ پہ کوئی معنی دے رہا ہوتا ہے جو ماہرینِ لسانیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی لفظ کے کوئی معنی نہیں ہے میز کے کوئی معنی نہیں ہے انگلی کے کوئی معنی نہیں ہے ہاتھ کے کوئی معنی نہیں ہے اشیاء کے معنی نہیں ہوتے اگر معنی نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ان کے معنی نہیں ہوتے ان کے تاکولات ہوتے ہیں جو ہی میں میز کہوں گا آپ کے دماغ میں ایک میز بن جائے گی جب میں ہاتھ کہوں گا آپ کے دماغ میں ایک ہاتھ بن جائے گا اس کو کہتے ہیں یہ تاکلات ہیں شیعہ کے جو تاکلات ہیں وہی معنی دیتے ہیں جب تاکلات ہی معنی دے رہے ہیں تو ہر آدمی کے تاکلات جدہ کا نہ ہو سکتے ہیں اگر تاکلات آپ کے ذہن میں جدہ آ رہے ہیں تو معنی جدہ ہو جائیں گے اور جب معنی جدہ ہو جائیں گے تو ایک لفظ ایک ہے آپ الگ الگ معنی کر رہے ہیں تو قانون کیا کرے گا اب بعض اوقات لفظ کے لیٹر کے معنی اور ہیں اس لیٹر میں سپیرٹ اور ہے لفظ کے ظاہری معنی اور ہیں باطنی معنی اور ہیں مرادی معنی اور ہیں اور فہم و فراست میں معنی اور ہیں سمجھنے میں معنی اور ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں لیکن جواب دے رہے ہوتے ہیں کر سوال رہے دے جواب رہے بعض اوقات آپ دے جواب رہے کر سوال رہے کیا تو نے نہیں دیکھا سوال ہے لیکن یہ سوال نہیں ہے اس کے معنی ہے کہ تو نے دیکھا ہے اور تو گیا نہیں یہ سوال ہے کہ آپ کیوں نہیں گئے تو زبان میں یہ مسائل ہیں ان کو کہتے ہیں مسائلِ لسانیات کہ آپ کہہ کچھ رہے ہیں مراد کچھ لے رہے ہیں بول کچھ رہے ہیں بتا کچھ رہے ہیں سوچ کچھ رہے ہیں کہہ کچھ رہے ہیں اس لیے ایک لفظ کے درجنوں معنی اور درجنوں الفاظ کے ایک معنی اب اگر لا میک کر اس کو کھلا چھوڑ دے تو پھر یہ قانون کی بحث نہیں رہے گی یہ تو لسانیات کی بحث ہو جائے گی قانون ایک طرف لسانیات دوسری طرف اب وہ کلا پھر ماہرینِ لسانیات ہوں گے ماہرینِ قانون نہیں ہوں گے اور پھر یہ کہیں گے جناب اس لفظ کے یہ معنی ہے دوسرا کہہ گا نہیں جناب یہ معنی ہے وہ کہہ گا ظاہری معنی ہے وہ کہہ گا چھپے ہوئے معنی ہے اگر مراد یہ ہے اس سے کہہ تشکیل اس کی اور طریقے سے ہے لہذا اس کی معنی اور ہے وہ کہہ گا اس کو بھی ریفرس تو کونٹیکسٹ بیان کریں وہ کہہ گا نہیں اس کو آئیزولیشن میں بیان کریں ہم کہیں گے جناب اس کو آئیزولیشن میں بیان نہیں کیا جا سکتا چونکہ یہ آرٹیکل ہے وہ کہیں گے آرٹیکل ہونے کے باوجود بھی اس کے سیکشن بنتے ہیں لہذا اس کو بیان کیا جا سکتے ہیں اگر ڈیفینیشنز گلاز نہ ہو تو اس قانون کو سمجھنے میں اتنے مسائل پیدا ہوں گے کہ یہ ملٹی ڈائیمنشنل ہو جائے گا اور یونی فارمٹی نہیں رہے گا لہذا اللہ میک کرنے in his own wisdom یہ تیہ کیا کہ ہم نے ڈیفینیشن دے کر یہ بتانا ہے کہ جب ہم اس کتاب میں اس لحظ کو استعمال کریں گے تو اس کے یہ معنی ہوں گے جو ہم نے ڈیفینیشن میں لے دیئے اگرچہ اس کے معنی اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں اور معنی مراد نہیں لے گیا یہاں ڈیفینیشن کلاس کو آپ نے ڈیفینیٹ کر کے پڑھنا ہے لیکن اس میں ایک صورتحال یہ بنتی ہے کہ بعض اوقات ڈیفینیشن بھی ڈیفائن نہیں کر رہی ہوتی لفظ کو اس کے لیے انہوں نے جنرل کلاسیز ایکٹ بنایا ہے کہ اگر کہیں معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہو تو جنرل کلاسیز ایکٹ سے معنی اٹھا لائیں تو جب آپ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کسی کتاب کی تو اس کے ساتھ جنرل کلاسیز ایکٹ ضرور پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ یہاں کیا معنی ہے اور جنرل کلاسیز ایکٹ میں کیا معنی ہے اگر یہاں معنی واضح ہے تو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہاں معنی نہیں دے رہا تو پھر جنرل کلاسیز ایکٹ سے معنی لے لیں تو یہ جو ڈیفینیشنز کا سیکشن ہے اسے اکثر وقلہ طلبہ اور منصفین وغیرہ اگنور کر دے بڑا چہتے دیفینیشن دا سیکشن ہے آگے چلو حالانکہ اس کی بنیاد پر ہی پوری انیکٹمنٹ ہوتی ہے پورا ایکٹ ڈیفینیشنز کی بنیاد پر بنا ہوگا اور جب بھی آپ کسی مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اس میں واقعہ ہونے والے الفاظ کی ڈیفینیشنز تلاش کریں اگر آپ کی ڈیفینیشن پرفیکٹ ہوگی اگر آپ کو واقعہ واضح طور پر سمجھ آ جائے گا کہ سیکشن دو میں جو تعریفات دی ہوئی ہیں یہ کیا ہیں تو پھر آپ کو اندر سیکشن بھی سمجھ آئے گا اگر آپ کو تعریف سمجھ نہ آئی تو پھر آپ سیکشن میں استعمال ہونے والے لفظوں کو اپنی مرضی سے نکال لیں گے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ٹیننٹ ٹیننسی ایکٹ میں اس کے اور مانی ہے رینٹیڈ پریمیزز ایکٹ میں اس کے اور مانی ہے ٹرانس فور پروپرٹی ایکٹ میں اس کے اور مانی ہے اور عام زندگی میں ٹیننٹ کے اور مانی ہے لفظ ایک ہے استعمال ہر وقت ہوتا ہے لیکن مانی جدہ گانا ہے اس لئے جب جونسا ایکٹ آپ استعمال کر رہے ہیں جونسا قانون آپ لاغو کر رہے ہیں اس میں جو ڈیفنیشن دین گئی ہے وہاں آپ نے وہی ڈیفنیشن پڑھنی ہے یہ جو سیکشن ہے یہ سب سے زیادہ اہم اور آپ کے کنسپٹ کو واضح کرنے کیلئے ضروری ہے اگر آپ کو اس سیکشن کے بارے میں پتہ چل جائے کہ کون سا لفظ کن مانی میں یہاں تحریر کیا گیا ہے تو پھر جب آپ سیکشن پڑھ رہے ہوں گے تو باقی تمام مانی آپ کے دماغ سے نکل جائیں گے یہی مانی آپ کے دماغ میں رہیں گے جو ڈیفنیشن میں دیئے ہوئے اور جب یہی مانی ہوں گے تو پھر بھی ریفرنس ٹو ڈی کونٹیکسٹ انہی مانی کی آپ تشریح کریں گے تشریح کے علاقہ حصول ہیں کہ کیسے تشریح کرنی ہے وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے کیونکہ تشریحات جو law of interpretation ہیں وہ بھی ڈیفنیشن سے ہی مدد لیتا ہے اور ڈیفنیشن کی تشریح کے لیے law of interpretation سے مدد لیتے ہیں یعنی law of interpretation اور terms and phrases یہ لازم و ملزوم ہے اگر آپ نے کسی term کے معنی دیکھنے ہیں کسی phrase کے معنی دیکھنے ہیں کسی لفظ کی ڈیفنیشن دیکھنی ہیں تو پہلے وہ section سے نکال لیں گے اس کے بعد law of interpretation سے نکال لیں گے پھر دونوں کو ملا کے اس کی تشریح کریں گے اس کے بعد اسے section میں اپنائی کریں گے تو اگر آپ نے limitation act کو صحیح طرح سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی definition کو سمجھیں اگر ہم ایک ایک کر کے اس کو لیں تو وقت کافی لگے گا لہذا آپ خود اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں کہ section 2 میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں کیا کیا definition لیے تاکہ ہم اس پہ ایک الہیدہ lecture رکھ لیں گے ہر لفظ کے لیے کہ اس لفظ کو applicant اس میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کے کیا ماننے ہیں اب فرض کریں اس میں applicant کا لفظ استعمال ہو گیا اس کے جگہ اگر ہم کہیں petitioner کا لفظ استعمال کرنے ہیں تو کیا ایک مانی ہوں گے اس نے applicant کہا ہے ہم اس کے جگہ petition کو substitute کر سکتے ہیں یا نہیں یہ جاننے کے لیے کہ applicant اور petitioner میں کیا فرق ہے آپ کو اس قانون کے لیے اس definition کو مد نظر رکھنا ہوگا اس سارے ساری definition دی ہوئی ہیں مختلف applicant کی definition bill of exchange کی definition کیا bill of exchange کی وہی definition ہی ہے جو negotiable instrument act میں دی گئی ہے اگر negotiable instrument والی ہی definition ہے پھر یہاں الہیدہ دینے کی کیا ضرورت ہے اگر یہاں الہیدہ دیئے اس کے مطلب یہ ہے کہ یہاں اس کے اور معنی ہے وہاں اس کے اور معنی ہوں گے تو یہ تمام باتیں ہم اگلے لیکچر میں صرف definitions بر پڑھیں گے آج ہم اگلا section دیکھتے ہیں section 3 section 3 جو ہے یہ نہاں اہم section ہے پہلے آپ اسے پڑھ لیں اس کے بعد ہم اس کو study کرتے ہیں dismissal of suit etc instituted etc after period of limitation اب اس میں etc دو دفعہ ہیں کیوں etc لگانے کی کیا ضرورت ہے اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں پہلے definitions پر عبور ہونا چاہیے اگر etc کی definition ہی ہم کو نہ پتا ہو تو ہم یہ follow نہیں کر سکتے کہ اس میں dismissal of suit etc کا کیا مطلب ہے آگے لکھا اس نے instituted etc after period of limitation etc استعمال کرنے کے لیے اس کی وجہ ہے اگر آپ صرف suit لکھ دیں فرض کریں لا میک کر لکھتا ہے dismissal of suit تو پھر یہ suit کے لیے استعمال ہونا تھا باقی proceeding کے لیے نہ ہوتا suit کیا ہے suit starts from presentation of plate دعویٰ دعویٰ صرف وہ ہے جو پلینٹ سے شروع ہوتا ہے جو پلینٹ سے شروع نہ ہو وہ دعویٰ نہیں ہے اب پلینٹ کیا ہے وہ سی پی سی ڈیفائن کرتی ہے کہ پلینٹ کے contents کیا ہیں جو ان contents کے تابع ہے وہ پلینٹ ہے وہ chapter بھی ہم نہیں پڑھ رہے order five six seven نہیں پڑھ رہے لیکن یہ تھوڑا سا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ اس میں پلینٹ کو ڈیفائن کر دیا کہ پلینٹ شل انکلوڈ دا فالنگ تیس اس میں تمام چیزیں نیم ہیں ڈسکریپشن ہیں پارٹیز ہیں اس میں تمام چیزیں کاز افیکشن ہیں ڈیف کلاز ہے ڈیویشن کلاز ہے کاز افیکشن کلاز وہ تمام چیزیں پلینٹ کی ڈیفینیشن میں فارگت اب جب پلینٹ ہوگی اب آپ اس کو present کریں گے the moment the plant is presented it will become the suit ادعوہ منجبتی اب اگر ہم یہاں صرف suit مراد لیں تو پھر پلینٹ مراد ہوگی تو پھر یہ کانون صرف پلینٹ پہ لاغو ہوگا انہوں نے کہا نہیں suit etc اس کا مطلب ہے کہ پلینٹ کے علاوہ بھی اور proceedings ہیں جو etc ہمیں شامل ہیں تو اس میں بہت سی proceedings ہیں banking proceedings ہیں suit نہیں ہیں grant proceedings ہیں suit نہیں ہیں اور revenue course کی applications ہیں suit نہیں ہیں تو اس طرح کی proceedings اس لئے کانون شادت میں article 18 میں دو لفظ parallel استعمال کیونے ہیں evidence may be given in any suit or proceedings suit کے علاوہ اور proceedings بھی judicial proceedings ہو سکتے ہیں اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب ہم یہاں suit کے ساتھ etc لکھتے ہیں تو اس میں باقی judicial proceedings بھی مراد ہیں اب اس سے آگے instituted etc اب یہ دو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں کہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے ایسی پڑھتے نہ چلے جائیں یاد نہ کرتے چلے جائیں پڑھنا کیسے ہے dismissal of suit etc instituted o اب سوٹ کے بعد بھی ایٹسٹرہ ہے اور انسٹیٹیوشن کے بعد بھی ایٹسٹرہ ہے سوٹ ان دونوں ایٹسٹرہ کو نکال دیں بیچ میں سے سمجھنے کے لیے ان دونوں ایٹسٹرہ کو نکال دیں ڈس میسل آف سوٹ انسٹیٹیوٹیٹ اگر دونوں ایٹسٹرہ کو بیچ میں سے نکال دیں تو بنتا یہ ہے کہ ڈس میسل آف سوٹ انسٹیٹیوٹیڈ آفٹر پیرڈ آف لیمیٹیشن اس کا مقصد یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کرنا صرف سوٹ کے لیے باقی پروسیڈنز کے لیے انسٹیٹیوشن نہیں ہے اب یہ ایٹسٹرہ اور ایٹسٹرہ کو رکھ لیں اب اس میں ایٹسٹرہ کا مقصد ہے ادر پروسیڈنز انسٹیٹیوٹیڈ کے بعد فائلڈ رکھ لیں ادر پروسیڈنز فائلڈ پہلا ایٹسٹرہ سوٹ کے علاوہ باقی پروسیڈنز کے لیے اور دوسرا ایٹسٹرہ انسٹیٹیوشن آف سوٹ کے علاوہ باقی پروسیڈنز کے لیے اب بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ ڈسمیسل آف سوٹ انسٹیٹیوٹیڈ ادر پروسیڈنز فائلڈ پریزنٹیڈ پروڈیوشڈ پوٹ اپ ایٹسٹرہ میں جو جو بھی آ سکتا ہے ادر پروسیڈنز کے ساتھ آپ نے پریزنٹ اپنیکیشن آپ نے فائل اپیٹیشن آپ نے جو بھی آ سکتے ہیں آپ نے دیمانڈ ایٹسٹرہ اور دوسرا ایٹسٹرہ پہلا ایٹسٹرہ اس پروسیڈنز کے لیے استعمال ہو رہا جو آپ نے لینی ہے اور دوسرا ایٹسٹرہ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو آپ نے کومنسمنٹ کرنی ہے اب اس کو اگر ہم ایٹسٹرہ کو ہٹا دیں اس کی جگہ صحیح لفظ لگائیں تو پھر لفظ یہ بنے گا dismissal of suit our proceedings suit instituted our proceedings presented یہ اس کے معنی اب جب یہ معنی سمجھ میں آگئے تو معنی یہ سمجھ میں آئے جب ہم نے معنی کو سمجھیں گے تو بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ سیکشن تمام judicial proceedings بڑھا گئے suit پر بھی application پر بھی petition پر بھی proceedings پر بھی permit پر بھی اور ہر قسم کی proceeding جو آپ court میں لے کر جا رہے ہیں اب proceeding کیا ہوتی ہے یہ کلاہ دا topic لیکن تھوڑا سا آپ کو بتا لیتا ہوں proceeding is which sets the law in motion before the court وہ proceedings ہیں جب آپ court میں جاتے ہیں اور court حرکت میں آ کر اس کو قانون کو لاغو کرنا شروع کر دے تو proceedings ہیں commencement سے لے کر conclusion تک اس کا درمیان کا جو راستہ عدالت نے طے کرنا ہے وہ proceeding شمارا ہوگا لہذا section 3 کو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہوگا آپ میں چونکہ یہ ایک ایسا section ہے کہ قانون یہ section خود کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی فریق limitation کا اعتراض نہ بھی اٹھائے تو پھر بھی اسے سمجھے کے اٹھا لیا گیا ہے اگر کوئی اعتراض نہ بھی کرے پھر بھی سمجھ لے کے اعتراض کر دیا گیا ہے اگر کوئی claim نہ بھی کرے یہ سمجھ لے کے اس نے claim کر دیا ہے لہذا اس section کو آپ deeply پڑھیں گے میں اب ذرا پڑھتا ہوں section اس کے بات دے جب بور ہو جہاں تو بتا دے نا بھائی سبجیکٹ چونکہ خاصہ مشکل اور خوشک بات ہے یہ سبجیکٹ تو دی پرویزنس کانٹیندی سیکشن فور تو ٹوئنٹی فائی انکروسیو ایوری سوٹ انسٹیچیوٹیڈ دیکھنے ذرا گوھر کریں گے باپس پہ ایوری سوٹ انسٹیچیوٹیڈ اپیل پریفرڈ ایڈ اپلیکیشن میٹ اب یہ ایڈ سٹرہ کے جگہ جو انہوں نے لفظ استعمال کر لیے وہ ہم دیکھ لیں گے پہلے نمبر پہ ایوری سوٹ انسٹیچیوٹیڈ اب اس کا سوٹ کے بعد ایڈ سٹرہ کو نکال دیں اپیل اپلیکیشن اب ٹائٹل میں یہ بنا سوٹ اپیل اپلیکیشن سوٹ انسٹیچیوٹیڈ اپیل پریفرڈ اپلیکیشن میٹ یہاں ایک آپ کو تھوڑی سی انگریزی کی غلطی کا احساس دلا دوں کہ ہم عام طور پر لکھتے ہیں آرڈر is past آرڈر is made آرڈر کو پاس کبھی نہ لکھیں the court made the order court passed the order غلط the court passed the decree and the court made the order suit is instituted application is made and appeal is preferred یہ تینوں لگا لگا ہے appeal is not instituted appeal کے ساتھ instituted نہیں لگے گا appeal کے ساتھ made بھی نہیں لگے گا appeal is preferred یہ پورا جو قانون ہے یہ لفظوں کا کھیل ہے آپ ایک ایک لفظ پہ غور کرتے جائیں گے یہ قانون آپ کو سمجھا جائے گا ساتھ ایک لگا ہے to the provisions contained in section 44 to 25 every suit instituted appeal preferred and application made after the period of limitation prescribed therefore by the first schedule shall be dismissed although limitation has not been set up as a defense the provisions اب اس میں تین چار باتیں ہیں فکرہ ایک ہے باتیں تین چار ہیں پہلی بات ہے کہ subject to the provisions contained in section 4 to 20 section 4 section 4 سے لے کر 25 اگر ان میں سے کوئی دفعہ لاغو ہوتی ہے تو تحج دعویٰ time bar بھی ہے پہلے اس دفعہ کو لاغو کر کے دیکھیں گے اگر وہ دفعہ لاغو ہو جاتی ہے تو پھر وہ time bar نہیں ہے لیکن اگر وہ دفعہ لاغو نہ ہو رہی ہو تو پھر تحج دعویٰ time bar ہو جائے تو اس کو dismiss کر دیا جائے پہلے دیکھنا ہے کہ 4 to 5 subject to 4 to 5 ہے 4 to 25 یعنی 4 to 25 are in a way exception to the limitation کہ ہمیں limitation سے بچنے کے طریقے بتاتی ہیں لہذا ان کو subject رکھتے ہوئے اگر دعویٰ زائد و المیاد ہو تو عدالت کیا کرے گی عدالت اس کو dismiss کر دے گی مدہ ہی کہے جناب مدہ نے انتو اعتراض نہیں لیا اس نے کہا no matter اعتراض ہونا یا نہ ہونا اہم نہیں ہے اب اگر مدہ لے کا اعتراض ہونا یا نہ ہونا اہم نہ ہو اس کے معنی یہ ہے کہ ذمہ داری عدالت پر ہے limitation کے سوال کو دیکھنا عدالت کی ذمہ لے گی ہے کوئی اعتراض اٹھائے یا کوئی اعتراض نہ اٹھائے اگر دعویٰ زائد و المیاد ہے عدالت اسے dismiss کرے گی لیکن میاد کہاں سے لیں گے یہی قانون بتاتا ہے کہ ہم نے میاد اسی قانون میں سے حاصل کرنی ہے لہذا انہوں نے اس قانون کے آخر میں ایک شیڈیول بنا دیا اس شیڈیول میں آرٹیکل دے دیئے یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ limitation ایکٹ میں section موجود ہیں شیڈیول میں آرٹیکل موجود ہیں شیڈیول میں section نہیں ہے تو آرٹیکل اور section میں کیا فرق ہے یہ کلیدہ لمبی چوڑی بحث ہے لیکن فیلحال آپ یہی رکھیں کہ شیڈیول میں آرٹیکلز موجود ہیں لہذا اگر ہم چار اور پچیس سے نہیں بچتے تو پھر آرٹیکل کے تحت یہ دیکھنا ہوگا کہ مقدمے کی میاد کتنی ہے جب میاد پرکھرے ہوتے ہیں تو دو چیزوں کو سان میں رکھتے ہیں starting point اور ending point کہ میاد شروع کہاں سے کرنی ہے اور میاد کو ختم کہاں کرنا ہے میرا خیال ہے میاد کے شروع ہونا اور میاد کے ختم ہونا آج ہمارا lecture یہیں ختم ہوتا ہے تو کیونکہ یہ ہر لائن کو ہم نے الگ الگ پڑھنا ہے کیونکہ توجہ زیادہ چاہیے اس میں توجہ بھی زیادہ چاہیے اور آپ کو سمجھنا بھی زیادہ چاہیے اور لفظوں بے غور بھی زیادہ کرنی چاہیے اس لیے ویسے میں یہ سوچ کیا تھا کہ میں دس سیکشن پڑھا دوں گا لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اگر اس لفتار سے چلے تو بیٹھتا رہیں لیکن سپڈ ہوگرا ہمارتا حسن که موسیقی